سیٹیلائٹ تصویر اور ریپورٹ سے مطابق چین ڈرڈاک میں پنگاؤنگ جیل فر پہلے سے بڑا دوسرا بیج بنا رہا ہے جس سے سینی بہان اور بختر بند سینی دل گدر سکے گی نئے بریج کو دونوں اور سے ایک ساتھ بنا جا رہا ہے پنگاؤنگ جیل فر بھارت اور چین کی بیچ مائی دوزار بیس سے تناپون ہستیتی دیکھنے کو مل رہی امریکہ اور یوروپ میں منکی پاکس کے درجلوں سندگی کے کنفرم معاملوں کی سامنے آنے کے بعد ڈیولو ایچو نے کہا ہے کہ یون سمپرد میں آنے سے منکی پاکس پھیل سکتا ہے ڈیولو ایچو کے ایسسٹنٹ ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر سیسٹی پولنیز کی جانکاری تھی ایک عدیقاری کا عدیش کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ یادری ٹرین سوائے 29 مائی سے پھٹ سے شروع ہو جائیں گے دراصل کوویٹ مہمارے کے قارن ایتیات کے طور پر مارچ دوہزار بیس میں کولکاتا اور بنگلہ دیش کے شہروں کے بیچ میں ٹرین سیواؤں کو نملمت کر دیا گیا تھا نیو جلپائی گری دھاکا میتالی ایکسپریس کی سیوائے ایک جون سے شروع کی جائیں گے سپریم کورٹ نے تین دشک پرانے روڈ ریس کے معاملے میں گروبار کو کانگریس نیتا نفضو تنگ سدھو کو ایک سال سشم کاراباس کی سزا سنائی پجاب کانگریس کے پور پرمک سدھو نے دسمبر 1988 میں پٹیالہ میں راستہ نہ دینے کو لے کر ہوئے ایک جھگڑے میں 65 سال کے ایک شخص سے مارپیٹ کی تھی اس کے بعد اس کی موت ہوگی دلی ہائی کورٹ نے آمادی پارٹی سرکار دوارہ شروع کی گئے گھر گھر راشن پہنچانے کی یوجنہ کو گروبار کو رد کر دیا ہائی کورٹ نے کہا کہ یوجنہ کو اپرا جپال سے انمتی نہیں ملی تھی اور کینجر دوارہ اپلبد کر آئے گئے اناز کا استعمال یوجنہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہائی کورٹ نے دلی سرکار سے راشن ڈیلر سنگ کی اچکا پر فیصلہ سنایا اونیتی کنگرہ نروت نے گیانواپی مسجد معاملے کو لے کر بدوار کو بارہ نسی میں کہا کہ جیسے ماتھرہ کے کڑکڑ میں کشن ہے ویسے آیوجہ کے کڑکڑ میں شریڈام ہے کاشی کے کڑکڑ میں مہادیب انہیں کسی اسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے دور طلب ہے کہ گیانواپی مسجد معاملے پر شکروبار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی مدبردیش کی میرٹ کے ایک شخص نے دہج گولے کر اپنے ہی ماتا پتا کی خلاف شکایت درس کر آ دی شخص نے ایس ایس پی پر بھاکر چودری کو بتایا کہ چھبیس ورش لڑکی سے وہ پیار کرتا ہے لیکن اس کے ماتا پتا زیادہ دہج مانگ رہے ہیں اور جس سے شادی میں دیری ہو رہی ایس ایس پی نے اسٹھاریا پولیس کو معاملے کی جانس کے لڑ دیش دی الیکٹرونکس اور آئی ٹی راجمندی راجیف چندر شیکھر نے کہا ہے کہ جو ورچول پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی بی پی این سرویس پروائیڈر ہے وہ نئے دیشن ردیشوں کا اگل پالن نہیں کرنا چاہتے تو ان کے پاس ایک ہی وکلپ ہے کہ وہ بھارت سے نکل جائے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس لاؤگز نہیں ہے تو رکھنا شروع کیجئے اگر آپ چھپانا چاہتے ہیں تو آپ کو دیش دے جانا ہوگا کانگریس مہستچیب ردیب سنگھ سرجے والا نے گروبار کو گھرے لو ایل پی جی سیلینڈر کی قیمت میں بڑھاتری کو لے کر کہا کہ لگ بگ دو کروڑ پریواروں کا دوسری بار ایل پی جی سیلینڈر بھروانا ناممکن ہو گیا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پیتالیس دنوں میں گھرے لو ایل پی جی سیلینڈر کے دام سو روپے بڑھانے کے بعد اب تی ساڑھے تین روپے اور پڑھا دیے گئے وکیل ہری شنگر جین نے بتایا ہے کہ مطورہ کے کوٹ نے کرشن جنبومی کے پاس سے شاہی ادگا مسجد کو ہٹانے کی مانگ والے مقدمے کو منظوری دے دی ہے اس مقدمے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ستربی صدی کے اس مسجد کا نرمان بھگوان کرشن کی جنبومی پر ہوا سپریم کورٹ نے واردسی سے کوٹ میں کہا ہے کہ وہ گروہوار کو گیانواپی مسجد معاملے پر سنوائی نہ کریں معاملے پر شکروہوار کو اب سنوائی ہوگی دراصل ہندو پکش کے وکیل مشروع شنگر جین نے سنوائی شکروہوار تک تالنے کی اپیل کر کے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ برشت وکیل ہری شنگر جین کی طبیعت ٹھیک نہیں جلی کے نائی اے کورٹ نے جمو کشمیر کے الگاوازی نیتا یاسن ملک کو دوزار سترہ کے ٹیرر فنڈنگ کیس میں دوشی قرار دیا اس سے پہلے ملک نے سبھی آروپس کی کار کیا تھے کورٹ نے ملک سے بطیہ ببرن کو لے کر حلف نامہ مانگا اور نائی اے کو بھی ملک کے بطیہ ببرن پر رپورٹ پیش کرنے کو کر پولیس کے انصار ممبئی میں بیس سال کی لڑکی کو کہا سننے کے بعد اس کے بائی فرنڈ نے ووٹسپ پر بلوک کر دیا جس کے بعد لڑکی نے بائی فرنڈ کے گھر پر کچھت طور پر فانسی رگا کر خودکشی کر لی دونوں کے موائل فون جب کیے گئے ہیں پولیس کے انصار آشنکہ کہ لڑکی کا بائی فرنڈ اس کے عادت پوزیسپ ہونے کو لے کر ناکھوش تھا ایکٹر سونو سودھ نے بتایا کہ انہوں نے وائرل ویڈیو میں بیہار کے مقیمنتری نیتیش کمار سے شکشہ کے لیے مدد مانگنے والے سونو کمار نامک بچے کی شکشہ اور ہاؤسٹل کی بیوستہ کر دی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سونو نے سونو کی سنوی اسکول کا بستہ باندھی ہے سونو نے کہا کہ بچے کا داکلہ پٹنا کے ایک اسکول میں کروا دیا گیا ہے کیندری منتری ڈاپٹر جیتیندر سنگھ نے بتایا کہ نیجی کمپنیوں کے لیے انترکش شیطر کھولے جانے کی بات سے کیول دو ورشوں کے بیچ میں پچپن سے بھی زیادہ سٹارٹ اپس نے بھارتی انترکش انسندان سنگٹھن یعنی اسروں کے ساتھ پنچی کرن کر آیا ہے انہوں نے کہا کہ سٹارٹ اپ کے نو پرستاووں کے دوزار بائیس تیس تک پورا ہونے کی امید ہے موسم بیباگ نے بھاری بارش کے بیچ کی ایرل کے چودہ میں سے بائیس بارہ جلو میں گروبار کے لیے اورنج ایلٹ جاری کیا ہے جنہوں نے تپورم اور کولم کو چھوڑ کر سوی جلو میں ایلٹ جاری کیا گیا راج آبدہ پرابندن پرادی کرن نے بتایا کہ تمہیں لانڈو اور آسپاس کے چھیتروں میں چکروادی ہواوں کے قارن رج کے کئی حصوں میں بھاری بارش ہوں گیا بیہار کی گوپال گنجلے میں ایک مہلہ نے سانس دوارہ شراب کی تذکری کرنے کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد آروپی سانس کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے انصار چھاپے ماری میں باون نیٹر دیشی شراب برامت ہوئی ہے پولیس کے انصار آروپی مہلہ نے گھر میں ہی شراب کی چھوٹی سی فیکٹری چلا رکھی تھی مجاب میں وہ دوار کو کسانوں کے دھرنے کے بعد مکہ منتری فتونت مان نے مونگ پر نیونتن سمرتن مونلی کی کوشنا کر دی ہے اور انہیں کسانوں دوارہ دھان کی روپائے کی تاریخوں میں بدلاو کی بھی مانگ مان لی ہے اس کے علاوہ مکہ منتری نے باسمدی پر ایم ایس پی کی مانگ کو لے کر گری منتری امک شاہ سے ملاقات کرنے کی بات دے پنجاب کے آپ سرکان رج کے شہید جوانوں کے پریواروں کو ایک کروڑ کی ساہتہ راشی اور انعام جیتنے والے جوانوں کی انعامی راشی میں چالیس پتیشت کی بڑھوٹری کا اعلان کیا ہے مکہ منتری بھگمت مان نے پنجاب کے ویر سپور دیش کی رکشہ کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں ان کا اور ان کے پریواروں کا خیال رکھنا سماج کی ذمہ داری راستان میں ڈنگرپور سے کانگریس کی ویدھائیت گڑیش گھوگرا نے بدبار کو اپنی سیٹ سے استیفہ دے دیا بھارتی ویوہ کانگریس کی راستان نکائی کی عدیش گھوگرا نے کہا کہ راج جمیس ستہ دھاری پارٹی کا ویدھائیت ہونے کے باوجود انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ جنتہ کی سمسیائے اٹھانے پر پرشاہ سن ان کی بات ہی نہیں سنتا ہے راجیب گاندی کی حتیہ کے معاملے میں آجیباً کاراواز کی سیاہ بغت رہے اے جی پارا ریولن کو ریہا کرنے کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے کانگریس کافی نیراش ہے کانگریسی پردکتار اندیب سورجبالہ نے کہا کہ کیا پور پردھان منطری کی حتیہ اور آتنگوات کے دونشی لوگوں کو اس طرح سے ریہا کیا جائے گا ایسے میں قانون کی ساتھ کو آخر کون بچائے گا وارہ نصی کے گیان وافی مسجد کا ویڈیو سروے کرنے والی کورٹ دوارہ نیوکت سمیتری نے گروہار کو سل بند لفافے میں جلے کے کورٹ میں اپنی ریپورٹ جمع کی اس سے پہلے کورٹ نے جلہ دکاری کو نردیش دیا کہ جس جگہ شیبلنگ ملنے کا دعویٰ کیا گیا اسے مسلموں کے پرویش پر روک کے بینا سنگرکشت کیا جائے کانگریس سیتہ پر انکر گاندھی نے بڑھتی مہنگائی کو لے کر کہا کہ مدیم ورگ اور غریب طبقے کے لوگوں کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ ان کو روزانہ کا خرچ چلانے کے لیے کرج نہ لینا پڑے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بی جی پی سرکار کی ایک بھی آرتک نیتی ایسی نہیں ہے جیسے مدیم ورگ اور غریب طبقے کی آمدنی زیادہ ہو سکے اور خرچیں کم ہو سکے بابا رامدیو کی پتنجلی آئروید اپنا فوڈ ریٹیل کاروبار اپنے ہی گروپ کی کمپنی روچی سویا کو چہ سو نبی کروڑ میں پیچے گی روچی سویا نے بتا ہے کہ ادھگرہن کے بعد کمپنی کے نام کو روچی سویا انڈسٹری سے بدل کر پتنجلی فوڈ نیمیٹیٹ کیا جائے گا پتنجلی آئروید کے پدارتھوں اور نیوازہ کے ونیرمان سے یلترو کا بھی روچی سویا ادھگرہن کرے گی پنجاب کانگریس کے پور بدل سنیل جاکھڑ پارٹی سے استیفہ دینے کے بعد انیس ماہ کو بھارتی انتہا پارٹی کا دامن تھام چکے ہیں دور طلب ہے کہ رازتان کے عدی پور میں ہوئے کانگریس کے تین دیف سیئر چنٹین شیبیر کے دوران سنیل جاکھڑ نے فیس بک لائیف آ کر کانگریس سے استیفہ دیا تھا اور اسیفہ کے تین دن بعد سنیل جاکھڑ نے دلی میں بھاچپا کے راشتی ادھگ چیفی نڈا کی موجودگی میں بھاچپا کا دامن تھام ڈی آئی جی شلپ ماتھر کے بجنور پہنچنے پر ریزر پولیس نائن میں دیے گئے گار آف آرنر کے بعد انیس ماہی سے لے کر اکیس ماہی تک آجیت ہونے والی انتر جنپدی پولیس والیبال، باسکٹ بال اور یوگا پرتیوگدہ کا ادھگھاتن کیا ڈی آئی جی شلپ ماتھر نے سبی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملایا اور ان کا پریچے بھی لیا ہے ساتھی سبی سے کھلی کے لیے چار دھام یاترہ کے مدنظر یاتروں کی سویدہ کے لیے چمولی جنہ پرشاستن نے کئی دکانوں، ہوتلز اور فود سبزی کی دکانوں کا نیرکشن کیا راجز بیبال دورہ کرن پریاغ مکھے وازار سے لے کر کوکھری پل پیٹرول پمپ اور اسمبلی روڈ سے تمام جگہوں پر چیکنگ اپیان چلائے گیا نجبہ سودہ میں لگتار ہو رہی بجلی کا ٹوٹی اور بڑے ہوئے بجلی بیلو کی خلاف نگر پالے کا میں بیابت برشتہ چار کے مددے کو لے کر پور بیدھائک اور جلہ کانگریس ادیقش نشنک جہن کے نیستت میں کانگریس پارٹی نے جنگی پردرشن کیا عام ناگریقوں کے ساتھ ساتھ کانگریس کارکرطار ریلی بنا کر ودد وطرن کمپنی کاریالے کے سامنے بجلی بیلو کی ہولی جلاتے نظر آئے اور گیا پت سو بار ان دور کے بھور کونت حالت شیطر میں محیلہ کے ساتھ نشکرم کا معاملہ سامنے آئے ہیں محیلہ کے اشلیل فوٹو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر آروپی نے کئی بار محیلہ سے نشکرم کیا معاملے کی شکایت محیلہ نے پولیس تھانے میں کی تھی پلحال پولیس آروپی کی تلاش کر رہی اندور کی دوارکہ پوری تھانہ پولیس نے خاند بیبھاگ کی شکایت پر کولڈرنگز کی فیکٹری کے سنچالک کے کلاف دھوکہ دھڑی اور انہے معاملوں میں کیس درج کیا ہے دراصل خاند بیبھاگ کو یہ سوچنا ملی کی اہیر کھیڑی میں کشور مشرا نامہ کے کیوبک گندگی میں کولڈرنگز بنا رہا ہے سوچنا پر بیبھاگ کی ٹیم نے با چھاپا مارا تھا اور اس کے بعد اپکار بائی کی گئی اندور کے اپکاری بیبھاگ نے مقبیر کی سوچنا پر چندر نگر استش شراب دکان پر باہر کی شراب بیچنے کے معاملے میں چوالیس پیٹی شراب جب کرنے کے ساتھ پرکرنڈرچ کیا اب ایک شراب کی قیمت لاکھوں میں بتائی جا رہی ہے فلحال آبکاری بیبھاگ نے پرکرنڈ پنچی بد کرتے ہوئی پورے معاملے کو جانچ میں لیا جملبور میں برگی ڈیم کے پل گھاٹ پر کپڑے دھولے گئی مہلا اور ماسوم بیٹے کی ڈوبنے سے موت ہو گئی پرتکش درشیو نے بتایا کہ بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر اسے بچانے ماں بھی اس میں پوچ گئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ڈوب گئے موتہ خورنے ماں اور بیٹے کی لاش بعد میں پانی سے نکالی ہے اس تحانی پولیس بھی بعد میں موقع پر پہنچی نیزادی شباش چندر بوس میڈیکل کالج چکت سالے وے کلیکٹر ڈاکٹر علیہ راجہ ٹی نے نیرکشن کیا اس دوران کلیکٹر میڈیکل کی چکت سا بیوستاؤں کو لے کر کافی ناراض دکھے انہوں نے میڈیکل دین سے لے کر عدی شخصت پوری سٹاف کو نردیش دیا ہے اس سسٹم کو صدارنا ہوگا اور یہاں پہنچنے والے مریض کو صحیح علاج ملنا چاہیے اور صحیح مارک درشن کے ساتھ مریض کو علاج ملے اس کا بیشید دھیان رکھنا ہوگا ماردوار کے نیشنل ہائیوے نمبر 49 میں سٹیٹ بینک کے پاس اکتیس رفتار ہائیوہ کی چپیٹ میں آنے سے ایک مہلہ کی موت ہو گئی مہلہ چمیلی ساہو گرام پٹھاری کی رہنے والی تھی اپنے رشتدار کے گھر انتیم سنسکار کے کارکرم میں جا رہی تھی اس ددنا گھٹنا سی گستائی بھیڑ نے گھنٹوں تک چکہ جاپ کیا نسولہ گنچ یہ تندگت آنے والے گرام ریٹ وارڈ میں کچھ دونگوں نے دلت مہلہ سرپنچ کے ساتھ اب ادرتا کرتے ہوئے دھمکی دی جس میں کہا کہ ہمارے حساب سے ہی کام کرنا ہوگا گاؤں میں کیا کام ہوگا وہ ہم تیہ کریں گے اب اسے لے کر مہلہ سرپنچ نے جنپک پنچایت نسولہ گنچ پہنچ کر سی اے او کو گیاپن سوپا ہے اور کاروائی کی مانگ کی سونچ رہیا ابھیاران ختم کرنے کی مانگ کو لے کر بھارتی کسان یونیا نے پردرشن کیا اس وران گیاپن دینے پہنچے کسانوں کے ساتھ مہلہ کسانوں نے بھی مندن کر آیا کسان پہلے رام مندر پر اکھٹا ہوئے اور پھر ریلی نکال کر تحصیل کاریرے پہنچے کسانوں سے مانگ نہ مانگنے پر کسانوں نے چکا جام کیچے تارمیر مہرائز کے نانپارہ سامزاکستاس کے اندر میں چھے مہینے سے ایکس رے مشین صرف سفید ہاتھی کی طرح پڑا ہوا ہے ایکس رے ٹیکنیشن کے نہ ہونے کی قارن نیجی پیتالوجی کے سہرے ہی ابھی بھی مریضوں کا علاج ہو رہا ہے شیطری لوگ کا کہنا ہے کہ نیجی پیتالوجی چکتسکوں کے ساتھ گارٹ کے چلتے ایکس رے ٹیکنیشن نیوٹ نہیں کیا جا رہا اس کے قارن لاکھوں روپے کی مشین جنگ کھا رہی ہے بیرسیا میں دلت پچھڑا سمات سنگتھن نے او بی سی آرکشن کو لے کر بوپال کے بیرسیا تحصیل کاریالے کے سامنے دھرنا پردشن کیا اس پہ راشتی سیوجت دلت پچھڑا سمات سنگتھن اور پردیش اپادرش کانگریس کمیٹی دامدار سنگ یادب شامل ہوئے یادب نے کہا کہ پردیش کا پچھڑا ورگ سنتوشت نہیں ہے کیونکہ او بی سی ورگ کو چودہ پرتیشت نہیں بلکہ ستائیس پرتیشت آرکشن اس تھانی نکاہ چناؤں میں ملنا تھا نیڈوری میں ایک سادو کی بیرے میں سی ہتھیا کر دی گئے آروپیوں نے ساکش مٹھانے کے لیے شب کو نالے میں دفنا دیا اس معاملے کا خلاصہ تب ہوا جب سادو کی ششی آشنم میں پہنچے یا آشنم تو کھلا ویلا سادو بھی گائر تھا کئی جگہ کھون کے نشان پائے گئے شک ہونے پر انہوں نے کوتوالی تھانے میں گمشورگی کی شکایت درد کرائی اور پولیس نے جاک چنی بھارتی جنناٹسنگ اپٹا کی ڈھائی آخر پریم یاترہ پیار اور بھائیچارے کا سندیش دے رہی ہے آزادی کے پچھتربے برش میں نکالی جا رہی اس یاترہ کے دوران شہیدوں کے آگن گاؤں اور شہر کی مٹی اکھٹا کی جا رہی ہے اسے سانچی شہدد سانچی ویراست کے پاتر میں رکھا گیا ہے یہ یاترہ چتیزگرد، دھارکن، بیہار اور تپردیش سے ہوتے ہوئے ادوار شام قریب ساڑھے ساتھ بجے ادوار کے جوالا پور کی رہنے والی بھرت ناٹی امکھلاکار اور فری لینس فائن آرٹسٹ پائل اگروال نے پلس سائز بیوٹی پیجنٹ کاف آف دہ ورل انٹرنیشنل کے لیے بھارت کا پرتلیت کیا اور انٹرنیشنل بیوٹی کانٹیس کا کتاب چیتا پائل دو بیٹیوں کی ماں ہے اور اپنی محنت قدم پر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا اندور کے بیٹما تھانا چیتر میں سال بھر پہلے ہوئے اندھے کت کا پولیس نے پردہ فاش کیا اپریل دوزار اکیس کو بیٹما پولیس کو جنگل میں ایک نرد انکال ملا تھا اسی سوچنہ پر پولیس نے جانکاری جھٹانے کے دوران سائنٹیفک ٹیسٹ کرائے اور اس معاملے میں عمرتہ کی شناکتی کے بعد پولیس نے اس کے دو قاتل دوستوں کو گرفتان کیا جازگیر میں شیبری نرائن تھانا چیتر کی پولیس نے نوالی کو بہلا فسنا کر شادی کا پرنوبن دے کر اس بھاگانے والے آروپی کو گرفتان کیا بائیس سال کا پرطاقمان نشاد نوالی کو اپنے ساتھ راستان دے گیا جس کے بعد شادی کر کے پتنی کے روپے نقاب پولیس نے اب الگ الگ دھاراؤں میں یوک کے خلاف معاملہ درچ کیا جونپور میں نشطوں کو قرنکت کرنے کا یہ معاملہ ہے جہاں بیٹی نے اپنے ہی پتا پر چھڑکھانی کا آروپ لگایا کشوری اور اس کی ماں نے تھانے پہنچ کر اپنے ہی پتا کے خلاف تھانے میں سکایت درچ کرائی آروپی پتا شراب کے نشے میں آئے دن بیٹیوں کے ساتھ چھڑکھانی کرتا تھا اسے لیکن ماں نے کئی بار مرود بھی کیا لیکن پتا حرکتوں سے باس نہیں آیا کلے سب کاروائی میں جبی خاتے گاؤں نیالے میں پہلی بار فانسی کا فیصلہ سنا آئے گیا نومبر دودہ رکیس میں ناوالک بچی کے ساتھ ریب اور مڈر کے معاملے میں خاتے گاؤں میں معاملہ درچ ہوا تھا وشیش نیادیش پاکسو ادنیام نیادیش سریتہ بادوانی نے آروپی نریندر افو گولو کو فانسی کے سزا سنائی کچھنگر دھانا چیتر میں ہتیا کرنے والے آروپی کو پولیس نے بارہ گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا کچھنگر پولیس ادک شک دھول جائسوال کرنے دیش پر دولاری دیوی کی فاروڑا سے کارتیار دھگن نے ہتیا کرنے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ساتھی ہتیا میں استعمال کے گئے ہتیار کو بھی برامت کر لیا کچھنگر میں انش کمپیوٹر جنسیبہ کے دھگن میں ہوئی چوری کی گھٹنا میں پولیس نے چوری گئے مال کے ساتھ آروپی کو گرفتار کر لیا پولیس نے مبیر پیسوچنا پر کاروائی کرتے ہوئے آروپی بکاستی باری کو گرفتار کیا ہے جہاں لاکھوں روپے کے موائل لیپٹاپ سے لے کر ٹی وی اور پینڈرائے بھی برامت ہوئے کچھنگر جلیب میں ہوئی مٹبیڑ میں پولیس نے انتراجی شاتر اپنات گیروں کے ایک گھائل صحیح چار مدماشوں گرفتار کیا آروپیوں سے فرجی نمبر پلیٹ والی کار کے ساتھ دو تمنچے تین سو پندرہ بور کے چار زندہ کارتوس اور ایک کھوکے کارتوس کے ساتھ پانچ موائل فون برامت کیے گئے مرینہ شہر کے ایک پرتشتیت برتن بیوسائی نے اپنی ہی گیارہ سال کی سوتیلی بیٹی کو اپنی حوث کا شکار بنایا بیتے چھ مہینے سے برتن بیوسائی ماسوم کو اپنی حوث کا شکار بنا رہا تھا ماسوم کی ماں نے بیروت کیا تو آروپی نے اسے بھی ڈنڈوں سے بری ترے پیٹا اور دونوں کو جان سے ماننے کی ہمکی دی اسٹیشن روڈ تھانا پولیس نے آروپی بیوسائی کے خلاف دشکرم اور پانچرائی جہر معاملہ دیکھ دیا راندگاؤں کی ڈنگرگر سے گزرنے والی کئی ٹرینوں کا پریچالن بند ہونے سے یاتریوں کو پریشانی ہو رہی ہے نگر پالی کا پریشان لونگرگر کے ادھرش سدیش میشرام نے بتایا کہ ٹرینوں کا پریچالن قریب ایک مہینے سے بند ہے جیسے یاتریوں کو کافی دکت ہو رہی ہے بتایا گیا ہے کہ کئی بار گیاپن سوپنے کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو